اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یعنی لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے جو لوگ نظر لگاتے ہیں یہ جبریل نے دعا پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم کی طرف سے پہنچائی اچھا یہاں آفل حسن اول حسین کی بجائے آپ اپنا نام اور اپنی اولاد بھائی رشتہ دار کا نام بھی ڈال سکتی اچھا پھر اس کے بعد باقاعدہ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی روایت ہے پیغمبر اسلام کو باقاعدہ وحی کی گئی حسن این کو نظر بھت سے بچانے کے لیے اور اس میں تعلیمیں دی گئی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے حسن این کو محفوظ کیا جائے سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے یعنی کبھی بھی کسی بھی بچہ کوئی بھی کوئی ایسی کامیابی کسی کو ملی ہو جو انسان لوگوں کی نگاہ میں پرومننٹ ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے بھی ایک ایک آت دفعہ بھی کافی ابھی اور بھی آگے چل کے چیزیں آ رہی ہیں اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا ایک اور طریقہ امام حسن نے بتایا امام حسن نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر جو نگاہ نظر لگنے کی مصیبت اور نقصان سے بچنا چاہے اس کے چاہیے آئیں یقرہو کہ وہ یہ والی آیت پڑھے این اکاد اللہ زینہ کفر تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 این اکاد اللہ زینہ کفر لَيُزْلَقُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ اے رسول یہ کافر جو ہیں اگر ہماری نسرت اور مدد نہ ہوتی تو یہ کافر تم کو نظر لگا دیتے جا کبھی آپ جا کسی تفسیر بھی بڑھئے گا تفسیر نمونہ میں یعنی کافر نظر لگا دیتے این اکاد اللہ زینہ کفر لَيُزْلَقُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ اگر ہماری نسرت اور مدد نہ ہوتی تو اے رسول یہ کافر تم پر نظر لگا دیتے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو ایک تو یہ والی آیت اگر کوئی پڑھ لی جائے باقیدہ ایران کے اندر تو چھوٹے چھوٹے سے کارپیٹ کے اوپر لگانے کے لیے بھی دیواروں کے اوپر یہ والی دعا لکھ کے لگا دی جاتی یعنی گھر کے اندر وہ شوپیس کے طور پر استعمال بھی ہوتی ہیں اور یہ والی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے جو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 تو کبھی بھی کسی کو نظر لگنے کا اگر کوئی اندیشہ ہے تو وہ یہ والی آیت پڑھ لی اچھا پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ چھٹے امام نے بتایا چھٹے امام ہی فرماتے ہیں کہ یہاں سے تو حدیث شروع ہو رہی ہے کہ بے شک نظر لگنا بالکل حق ہے جب بھی تم اپنے کسی مومن بھائی کے اندر کسی اچھی چیز کا مشاہدہ کرو تو فوراں خدا کو یاد مثلا کہو ماشاءاللہ تو پھر تمہاری نگاہ کا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا دیکھیں اس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کہا جارہا کہ آپ اس کے کوئی دشمن ہیں دوسرے مومن کے نہیں آپ کو کوئی چیز اچھی لگی آپ فوراں ماشاءاللہ ذکر خدا کر کے اس نقصان کو دور کریں چھٹے امام نے ایک اس کی دعا اور بھی بتائی کہ جب بھی کسی کے اندر اچھی جیس کا آپ مشاہدہ کریں آپ کو کوئی جیس کسی کے اچھی لگے کپڑا اچھا لگے کسی کی کوئی کامیابی اچھی لگے کسی کی شکل مثلا اپنے دوست بھائی رشتدار کی شکل آپ کو اچھی لگے تو تبارک اللہ احسن الخالقین یہ پڑھا جائے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا جو نقصان ہے نگاہ لگنے کا وہ آپ سے وہ نقصان دور ہو جائے تبارک اللہ احسن الخالقین تیسری دعا بھی چھٹے امام ہی نے بتائی فرماتے ہیں کہ تین دفعہ پڑھ دیا جائے ماشاء اللہ تین دفعہ صرف یہ پڑھ دیا جائے کسی کی بھی اچھی چیز دے کہ یہ پڑھ دیا جائے تو اس کو آپ کے نگاہ کا کوئی نقصان نہ پہنچے گا چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں جب کسی کے کوئی لباس آپ کو اچھا لگے یا کسی کی کوئی حالت آپ کو اچھی لگے تو فوراں معاوزتین پڑھ دی جائیں یہ دو سورے پڑھ دیا جائیں تو اس کا اس چخص کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور اگلا طریقہ بتا ہے پیغمبر اسلام آپ اس کو جلدی لی لکھتی جائیں کیونکہ مہارے پاس بہت کم رہ گیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی ضرر متوجہ ہوئی نہیں سکے گا آپ پر اگر آپ یہ کہہ دیں اللہو اللہو ما شا اللہو لا قوت الا باللہ کسی کی بھی کوئی اچھی چیزیں آپ کو لگے تو آپ یہ پڑھ دیں اللہو اللہو ما شا اللہو لا قوت الا باللہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے گا اچھا پھر اس کے بعد جو کہ آٹھویں امام نے بتایا اور وہ ہے آیت الکرسی بڑھنا آیت الکرسی یہ بھی نگاہِ بد سے بچنے کے ایک طریقہ آٹھویں امام نے بتایا اچھا پھر ایک اور طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے دعا سیفی دعا سیفی سغیر جس کو دعا قاموس بھی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دعاوں کی کتاب میں مل جائے ورنہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جو وسیعت نامہ لکھا ہے جو پرنٹ بھی ہوا ہے اردو میں بھی آویلیبل ہے اس کے اندر بھی دعا سیفی سغیر انہوں نے پڑھنے کی اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ تاقید کی دعا سیفی سغیر یہ نگاہِ بد سے بچنے کے لیے بہت محصر ہے حد تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے وسیعت نامے میں بیٹوں کو لکھے گئے اور اس لحاظ سے تمام مومنین کو بھی انہوں نے پڑھنے کی تاقید کی دعا سیفی جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی بہت اہم ہے ایک اور طریقہ جو علماء نے لکھا ہے خاص طور پر جادو کے توڑ کے لیے شیعتین کے سہر کو توڑنے کے لیے اور شیعتین کے اثرات کو توڑنے کے لیے آیت سخرا جو کہ سورہ عراف کی چوون تا چھپنوی آیت ہے آیت سخرا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ سے جو شروع ہوتی ہے سورہ عراف کی آیت نمبر چوون تا چھپن یہ بہت ہی عجیب ہے یعنی یہ اس لحاظ سے کہ بہت زیادہ علماء عرفان آیت سخرا کی بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں پڑھنے کی عام حالات میں بھی آیت سخرا اچھا اس کے بعد ایک دعا ہے جو ہر نماز کے بعد تین دفعہ اگر پڑھ لی جائے تو پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ تمام زمانہ بھی اگر اس پر نگاہ بچ دالے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا اچھا وہ کیونکہ وہ عام دور پر شاید تاقیبات نماز کے اندر بہن سی تاقیبات میں میں نے دیکھی ہے لیکن بہرحال کیونکہ وہ نسبتاً پاچھے لائنوں کی ہے تو میں نے الگ پیپر بھی لکھ دی اوئیز و نفسی و دینی و اہلی و مالی و بولدی و اخوانی سے شروع ہوتی ہے اس پرچے کو پر میں نے لکھ دی ہے جو میں ہی پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا پانچ چھے لائن کی دعا ہے جس کے مطالق پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ اگر یہ پڑھ لی جائے اور پوری دنیا بھی اس کو نظر لگانے کے اوپر آ جائے تب بھی اس کا کوئی نقصان مرتب نہ ہوگا اچھا یہ والی جو دعا ہے اس کو خاص طور پر لکھا ہے یہ جو بھی کف امین ہے جو ہمارے دعاوں کے بہت ایک آثنٹک عالم شمار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب مذبہ میں اس کو نقل کیا اچھا پھر اس کے بعد کچھ علماء نے کیونکہ گھر کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک چیز اور بھی ریکمینٹ کی ہے وہ ہے بولا نواز سے گھر میں آزان دینا بولا نواز سے گھر میں آزان دینا اچھا اس کے اندر یہ جو کف امین نے لکھی ہے یہ والی جو دعا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس میں ریفرنس پیغمبر اسلام کا دیا لیکن بہرحال اس کے آخر میں نتیجہ یہی ہے شاید کیونکہ حالت شک میں ہوں کہ پیغمبر اسلام سے مروی ہے یا نہیں لیکن بہرحال شاید ہو کیونکہ کچھ میرے دماغ میں آرہا ہے کہ شاید پیغمبر اسلام سے لیکن اس کے آخر میں لکھا یہی ہے کہ پورا زمانہ بھی اگر اس کو نظر لگائے تب بھی کوئی نقصان مرتب نہ ہوگا جی ہاں نظر کے لئے یہ علماء نے اس کو لکھا ہے خاص طور پر بیماریوں کو دفع کرنے کے لئے گھر میں بولا نواز سے آزان دینا خاص طور پر کان کی بیماریوں کے لئے اچھا پھر اس کے بعد ہاں جی ہاں وہ بھی مناسب ہے لیکن ایک انسان خود بھی دے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے کیونکہ جو ٹی وی پر آزان آتی اس میں ناقص ہے یعنی اس میں کچھ چیزیں غائب ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ مکمل آزان دی جائے اچھا پھر اس کے بعد گھر سے جب بھی کبھی باہر نکلیں اگر باہر طہارت اور باوضو ہو کر جائیں تو بہت ہی زیادہ اس کا ثواب بھی ہے اور یہ کہ اس سے نظرِ بد سے بھی انسان محفوظ رہتا اگلا جو اس کے اندر علماء نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا کہ جو ایک مومن کی علامات میں سے بھی ہے اور یہ بھی بہت ساری نگاہِ بد کا دفعہ کر دیتی اچھا دیکھیں اب جو یہ میں چیز بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے ہم تقریباً چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بعض اوقات زیادہ پڑھے لکھے لوگ ذرا اس کا مزاق بھی اڑانے لگتے ہیں وہ ہے تو جانور پالنے کی بہت زیادہ تاقید آئی ہے ان میں ایک تو ہے کبوتر بکری کا بچہ اور مورو یا بکری کا بچہ یا خود بکری ہی بکرا یا بکری کبوتر بکرا یا بکری یا پالتو مورو یہ تین کی مورو ان تین کی ان جانوروں کی بہت زیادہ اس سلسلے میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی روایات کے اندر ہے مورو آپ نے دیکھا نہیں جو ککڑو کون جو بولتا ہے اب یہ تنا ہی بتا جائے گا کہ آپ لوگ مورو پہ اتنا حیران ہو رہے گی کیا چیز بتا جائیں اچھا یہ بھی روایات کے اندر آیا جب اس کو خاموشی سن لیجی کہ ایک تو یہ یہ جانور جس گھر میں بھی پلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایک تو جنوں کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے چشمِ بت سے محفوظ رہتا ہے مختلف بلاؤں سے حتیٰ کہ موت تک کو ٹال دیتے ہیں یہ جانور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ اگر جب بھی شیعاتین اور جنات اگر گھروں میں آتے ہیں تو وہ ان جانوروں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے جو سوتے سوتے جاک کے ایک دم رونے لگتے ہیں روایت میں ہے کہ اکثر شیعاتین ان سے کھیلنے لگتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی یہ بتایا گیا ہے ایک تو حقیقہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے جو بھی آگے چل کر آنے بھی والا ہے ہماری گفتگو میں بھی اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ جانور پال لیے جائیں تاکہ شیعاتین اگر اس جگہ پہ آتے ہیں تو انہی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان کا اثر بچوں تک نہیں پہنچتا یہ پیغمبر اسلام سے بھی یہی روایت ہے ان جانوروں کے متعلق اور پانچوے امام سے بھی بلکہ ایک شخص نے کسی نے رسول سے تنہائی کی گھر میں شکایت کی تھی تو پیغمبر اسلام نے اس کو کبوتروں کا جوڑا پالنے کی تاقید کی تھی اور بلکہ اتنا اور بتا دوں کہ یہ جو حرم کے جو کبوتر ہیں یہ حضرت اسماعیل کے پالے ہوئے تھے حضرت اسماعیل نے پالے تھے جس سے اب تک یہ وہاں پر چلے آ رہے ہیں ساتھوے امام نے ایک خاص طور پر ان جانوروں کے متعلق بات اور بتائی کہ ان کا گھر میں ہونا ان جانوروں کا یہ شیعتین کے لیے نفرت کا باعث ہوتا ہے یعنی وہ پھر اس گھر کے اندر شیعتین اس گھر کے اندر آتے نہیں آگر یہ جانور جس کسی بھی گھر کے اندر پالے ہوئے ہیں بلکہ چھٹے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں جو کبوتروں کا جو گھڑ رہوں آپ سنتیں آج آپ کو میں بول کی بھی سب کی آواز بتا رہا ہوں امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ یہ اصل میں جو بول رہا ہوتا ہے نا گھڑ رہوں یہ قاتلانے امام اسیل پر لانت کر رہا ہوتا ہے خود پیغمبر اسلام کے گھر میں ایک جوڑا سرخ کبوتروں کا پیغمبر نے پالا ہوا تھا سرخ کبوتروں کا ایک جوڑا اور آپ سنتی بھی ہیں کہ مولا کے جب شہادت کا واقعہ اس میں مرغابیاں گھر میں پالی ہوئی تھی تو یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ جانور یعنی کوئی نامازاللہ جو اب لوگ سوچتے ہیں کہ جاہل لوگ بھی اس کو صرف پالتے ہیں اور پڑے لکھو اس سے کیا غرض یعنی بہرحال یہ سب چیزیں اپنی حقیقت رکھتی ہیں بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ یہ جو پالتو کبوتر ہے یہ بہت زیادہ ذکر خدا کرتا ہے اہلِ بیعت کو دوست رکھتا ہے اور صاحب خانہ کے لئے برکت کی دعائیں کرتا رہتا ہے یعنی اتنی ایسی چیز نگاہِ بط سے بھی بچانے والے اور بلیات سے بھی بچانے والے یہ جانور ہیں اسی طریقے سے پالتو مرغ کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی گھر کے اندر پلا ہوا ہو تو وہ گھر اور اطراف کے سات گھروں تک کی بلائیں وہ دور کر دیتا ہے جو مرغ اگر کسی نے گھر میں پلا ہوا بہرحال ان تمام جانوروں کے اندر جو مرغ ہیں جو کبوتر ہیں خاص طرح پر یہ زیادہ سفارش شدہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بھی روایتوں میں ہیں اگر کمپیریزن کیا جائے تو دو الگ الگ رنگوں کے کبوتر سات سفید مرغوں سے بہتر یعنی اگر کمپیریزن کریں تو بلاؤں کو دور کرنے میں کبوتروں کا پلہ جو ہے وہ مرغ سے بھاری اور یہاں تک ساتھویں امام کی روایت ہے کہ مرغ کے اندر بہت سی صفات تو پیغمبر ہوا لی مثلا اس میں سخاوت یا مثلا شجاعت غیرت مرغ موجود ہو تو مجال ہے کہ کوئی اس کی مرغی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ سکے تو بہرحال یہ بھی ہے اور نماز کے وقت کی شناخت چند صفات مرغ کے اندر پیغمبر ہوا لی اور ایک ہے نماز کے وقت کی شناخت یہ پیغمبروں کا جو خاصہ اچھا مولا کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اس کا جو یہ فریاد کرنا جو ہے مرغ کا یہ اصل میں اس کی نماز ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جو پاروں کو جو یہ پھیلاتا ہے اپنے یہ اصل میں اس کا رکو سجود ہے یعنی یہ سب جانور بھی خدا کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اس کے اندر یہ چیزیں یہ بھی بہت اہام ہیں یہ بھی روایت کے اندر بتائی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد عقیقہ اور قربانی دیکھئے مال اولاد شان و شوقت عزت خوصورتی تعلیم جہاں معاشرے کے اندر یہ سب کمالات ہیں جن کو نظرِ بد سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے عقیقہ اور قربانی عقیقہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو زیادہ تر لوگوں کا ہوا بھی ہوتا ہے لیکن اگر سال میں کم سے کم ایک مرتبہ انسان اپنے لئے اپنے عزیز و عقارب رشتہ داروں اور اولاد کے لئے ایک دفعہ جانور قربان ضرور کر دے تو وہ ایک سال کے لئے بیمہ ہو جاتا ہے کم سے کم ایک قربانی کسی جانور کی تو جیسے کہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ کئی سو مرتبہ گیارویں امام نے بارویں امام کا عقیقہ کروایا تھا کئی سو مرتبہ فور ایگر ایک عقیقہ ساٹھ یا ستر سال کی عمر تک کے لئے مسئبتوں سے بچانے کے لئے کافی ہوتا ہے تو جو شخص اس کو ہزاروں سال زندہ رہنا ہو اس کا کئی سو دفعہ عقیقہ ہونا بلکل سمجھ میں آتا ہے گیارویں امام نے کئی سو دفعہ جو ہے بارویں امام کا عقیقہ کروایا تھا تو بہرحال کبھی بھی اگر آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھئے گا کبھی بھی گھر میں کوئی مسئبت و پریشانی آتی لوگ ویسے صدقات دیتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن خود جانور کا قربان ہونا اور اس کا خون کا بہنا یہ خود ایک انتہائی موثر چیز ہے اس مسئبت کو دور کرنے کے لئے آپ کبھی بھی کوئی مسئبت میں گرفتار ہو اور ایک جانور زبا کر کے دیکھئے خدا کی رحم ہے دیکھئے گا کہ وہ مسئبت کیسے دور ہوتی اور اتنا اور بتا دوں آپ کو بس یہ آخری چیز اس کے اندر کھانا کھلانا اور صدقہ دینا کھانا اور صدقہ یہ بھی مسئبتوں کو دور کرتے ہیں اور نظرِ بد سے بھی انسان کو بچاتے ہیں البتہ ایک روایت کے اندر ایک بات اور بیان کی گئی ہے وہ بھی ایک لحاظ سے انتہائی اہم ہے وہ بات کہ جس کسی کا بھی احتمال ہو کہ اس نے نظر لگائی مثلا گھر میں ہی ہے ایک چیز ممکن اگر کسی اور سے باہر سے آپ کہیں گی تو پھر تو اور لڑائی اور فتنہ فساد اور اس کے اندر شیطانی وسوسے بھی بہت آنے لگتے ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ اگر جس کا احتمال ہے کہ اس کی نظر لگی وہ اگر غسل کرے اور اس کا پانی اس کو پر نظر لگی ہے اس کو پر ڈالا جائے تو اس کے تمام اثرات زائل ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک روایت کے اندر ایک طریقہ بتائے گیا غسل کا اس کے پانی کو جمع کر کے اور اس کے اوپر چھڑک دیا جائے جو مثلا بیمار ہو گیا ہے جس کے مطالع احتمال ہے کہ نظر لگنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اچانک سے انسان بیمار پڑ گیا کوئی وجہ بھی نہیں سمجھا رہی ہے نہ تو بعض وقت یہ سب چیزیں بھی ناگہانی طور پر ہو جاتی ہیں خود اسمہ بنت عمیس پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جعفر کے جو بیٹے ہیں ان کو اکثر نظر لگ جاتی کہ کیا میں کوئی تعویز ایسا لے لوں ان کو نگاہ بچ سے بچانے کے لی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نعم قضاء و قدر کے اوپر بھی یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے بعض وقت اور انسان کو بیمار کر دیتی ہے اور دیگر چیزیں اور مولا علی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے حسن حسین کو نگاہ بچ سے بچانے کے لی باقاعدہ ایک دعا بھی ان کے اوپر پڑی تھی اور ایک تعویز بھی لکھا تھا اور یہ بھی میں نے اس پرچے کے اندر لکھ دیا ہے جو اوئیزو بے کلمات تاما با اسماع الحسنہ سے دو تین لائن کی دعا شروع ہوتی تو یہ پرچے کو پر میں نے لکھ دیا ہے جو کہ پیغمبر اسلام نے اس کا ایک تعویز حسنہ کے اوپر نگاہ بچ سے بچانے کے لیے ڈالا تھا اتنا بس میں آخر میں اور بتا دوں کہ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں ایک تو خود حسد بھی جس سے نگاہ بچ لگ جاتی ہے اور حاسد ہمیشہ خدا کے قضاء و قدر سے جنگ کرنا چاہتا ہے یعنی خدا نے کسی چیز کو کوئی نعمت دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زوال نعمت کی تمنہ کرنا یہ حاسد کیا